بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین ہم تو صرف ایک بائنینس ایکسچینج کو رو رہے تھے کہ وہ شاید فراڈ کرے یا جو کچھ بھی ہو رہے ہیں منی لانڈنگ ہے ٹیرر فانینسنگ ہے لیکن پاکستان میں اس قدر پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز ہیں کہ ہر دوسرا بندہ کمپلین کرتا ہے کہ اس کمپنی کے اوپر بتائیں یہ کمپنی ریل ہے یا فیک ہے اس کمپنی کے اوپر ہے لیکن ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی کمپنیز کام کر رہی ہیں ان سب کا صرف ایک ہی موٹر ہے کہ انہوں نے سکیم کرنا ہے اور بات جانا ہے پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اور فینکس ایک تھی جس کے مالک تھے نومان چودری ان کا اور رائل گروپ آف کمپنیز کا جو سکیم کر چکی ہے جس کے مالک تھے ادریس اور ماضی میں وہ جس کمپنی میں لاسانی چکس میں اپ لائنر تھے پھر انہوں نے کمپنی بنائی ایک تو ان کا آپس میں گھٹ جوڑ میں ثابت کروں گا کہ یہ دونوں جو سکیمرز ہیں جو بڑے بڑے فراڈی ہیں یہ دونوں ایک جگہ ہوتل میں بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے اور اس میٹنگ کی کچھ چیزیں ہمیں محصول ہوئی ہیں اس کے علاوہ بہت سے ان کی باتیں جو ڈسکشن ہوئی تھی وہ تمام چیزیں ہمارے پاس آویلیبل ہیں پروف کر کے بتاؤں گا کہ یہ دونوں سکیمر جو ہیں ان دونوں کا موٹو ایک ہے کہ پاکستانی عوام کو صرف بے وقوف بنانا ہے ان کو لوٹنا ہے ایک تو میں اور فینکس کے اوپر بات کروں گا دوسرا آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کراچی کا ایک بہت بڑا نو سرباز نیٹ ورکر ہے جس کا نام مشرف ہے مشرف کی تھوڑے سی حقیقت بیان کروں گا ہمارا پلیٹ فارم تو ہم صرف عوام کو اگاہ کر سکتے ہیں کہ خدا رہا ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا بزنس نہیں آیا کہ آپ انویسمنٹ کریں اور گھر بیٹھے پیسے کھاتے رہے اور آپ کی انویسمنٹ وہیں پہ پڑی رہے ٹوٹلی یہ جو لوگ ہیں ان سب سکیم کرنا ہوتا ہے مشرف کی اوپر بات کروں گا کہ وہ کس کس کمپنی میں رہا آپ کس کمپنی میں بیٹھ کے لوگوں کو لوٹ رہے اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ماضی میں ایک کمپنی تھی لیو وہ اس کے بعد چینج ہوئی ال بی ال یعنی کے لرن بلٹ لیڈ کی اوپر اور انہیں پھر آپ نے ایک کوئن لانچ کیا اس کوئن کا نام تھا بیٹ اپ اس کے جو مالک ہیں لیاقت علی خان مگڑا اور اس کے علاوہ ان کے ڈیریکٹر ہیں سفیان کازمی ایک تو سفیان چیمہ آئی ٹی جی والے تھے وہ بھی سکیم کر چکے ہیں وہ بھی بات چکے ہیں اب یہ ایک اور جو بیٹ اپ نام کا جو ایک کوئن لانچ ہوا ہوا ہے اس کے جو ڈیریکٹر ہیں سفیان کازمی اور اس کے مالک لیاقت علی خان مگڑا یہ ان کا نام ہے تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ ہم تو صرف سمجھتے تھے کہ ایچ ایف سی نے سکیم کیا یا دیگر کوئی اور جو ایکچینجر تھے انہوں نے سکیم کیا لیکن پاکستان میں تو لوٹ مار بڑی ہے ہر شخص آتا ہے پاکستانی قوم کو خدو لگاتا ہے مال جمع پنجی ان کی ہڑپ کرتا ہے اور رفو چکر ہو جاتا ہے لیکن اداروں کو اب سوچنا چاہیے کہ خدارہ یہ جو سکیمرز مارکیٹ میں موجود ہیں آپ دیکھ لیں ونڈر میکر جو پک اینڈ گلو والے تھے ٹھیک ہے ان کی آپ نے حقیقت دیکھ لی ہم نے بیان کی اب اس کے جو ملک نظیر ہیں وہ دوبارہ انہوں نے کیپی میں پڑاؤ ڈال لیا ہے اور وہاں پہ وہ پھر لوٹ مار کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ہم نے ویلڈس کے اوپر بتایا تھا اب ویلڈس کی کچھ اور ایسی خوفناک چیزیں جو ہمیں موصول ہوئی ہیں وہ ہم آہ پروگرام میں ضرور چلائیں گے آپ کو آگاہ کریں گے کہ یہ ویلڈس ہو گیا ونڈر میکر ہو گیا یا دیگر اور جو کمپنیاں ہیں اور فینکس ہوگی بیٹ اپ کوائن ہو گیا رائل گروپ وہ بھی اسکیم کر کے چاہ چکی ہے ایم شاپنگ وال کے مالک وسیم اکرم صاحب بھی اسکیم کر کے فرار ہو چکے ہیں اور وسیم اکرم صاحب کے مطلق ہمیں اتنی انفرمیشن مل چکی ہے کہ وہ لہور جس گلی میں رہتے تھے جس مقام میں وہ رہتے تھے اس کے رہائشیوں سے ہماری جب بات ہوئی جو گلی کے تو وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ بائی پروفیشن درزی ہیں لیکن وہ چلیں ان کا پروفیشن ہے لیکن یار خدا رہا پاکستانی عوام کو کیوں بے وقوف بناتے ہو کیوں لوگوں کی بددوائیں لیتے ہو آپ نے سکیم کیا پہلے آپ کے پی میں پھسرے پھر آپ لہور آئے لہور سے بھی تک اطلاع یہ موصول ہو رہی ہیں کہ آپ دبائی باگ چکے ہیں اچھا یہ جتنے بھی سکیمر ہیں ان کا ٹھکانہ دبائی کس وجہ سے ہے کیونکہ دبائی آپ کو معلوم ہے کہ وہ جی سی سی کنٹری میں وہ واحد ملک ہے وہاں پہ ہر اسائش آپ کو ملتی ہے جوا وہاں پہ ہوتا ہے منی لانڈرنگ جیسے گنونے کھیل والے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ پائی جاتے ہیں دیگر کئی ایسے کرائیم جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں ان کا حب ہے دبائی اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ آیاشی کے ایڈے بھی بنے ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اس طرح کا اتنا جو سخت قانون ہے وہ قانون تو دبائی کا اپنا بہت زیادہ ہے لیکن جب کسی دوسرے ملک کا بندہ آتا ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا وہ خیال رکھ لیتے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے سکیمر جا کے پڑاو ڈالتے ہیں دبائی میں بات شروع کریں گے اور فینکس کے اوپر سے اور فینکس کے مالک ہیں نومان چودری نومان چودری کی اور رائل گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے ادریس ان کا نام ہے جب ادریس نے اپنی کمپنی لانچ کی تو انہوں نے کہا جی ہم پروپٹی کا بزنس کرتے ہیں ہم پیٹرول پامس لگائیں گے انہوں نے بھی اس طرح ہمارے ملک وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ مرگیوں کا کاروبار شروع کر رہیں گے تو انہوں نے بکریوں کا کاروبار شروع کیا تھا تو وہ پہلے لہسانی چکس میرے وہاں پہ وہ آپ لائنر تھے پھر انہوں نے رائل گروپ اپنے ایک کمپنی کھڑی کی وہ سکیم ہوئی باغ گئے اب جو رائل گروپ کمپنیوں کے مالک ہیں ادریس اور جو اورفینکس کے مالک ہیں نومان چودری یہ دونوں ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کتنے زیادہ یہ شیطانی مسکراہت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ شیطانی مسکراہت ہے یہ لوگ ہس رہے ہیں پاکستانی عوام کے اوپر کہ ہم نے کس طرح عوام کو فدو لگایا ہوا ہے اور ہمارے پاس تو یہ بھی اطلاع موصول ہو چکی ہے ان کے کوئی انٹرنل ایسی کوئی ہمیں وائس نوٹس موصول ہوئے ہیں اس طرح کہ وہ ہم آپ کو سنائیں گے ضرور جس میں آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ جو لٹیرے یہ جو نوصر باز یہ جو بحروپیے ہیں یہ کس طرح کی باتیں آپس میں کرتے ہیں اور پھر عوام کو کیا پریزنٹ کیا جاتا ہے عوام کو کس طرح لوٹا جاتا ہے اب یہ لوگ بھی دیکھیں رفو چکر ہو چکے ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے رائل گروپ نے کتنا لوٹا پاکستانی عوام کو اس حوالے سے ہمارے یوٹیوب شینل پہ آپ چلے جائیں آپ کو پروگرامز ملیں گے لیکن جب آپ لوگوں کو یہ لوگ لالش دیتے ہیں نوصر باز تو آپ کہتے ہیں نہیں کمپنی ٹھیک کرے جب یہ کمپنیاں بھاگ جاتی ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے تھے اب میں پھر دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ اور فینکس کے مالک نمان چودری رائل گروپ کے مالک ادریس یہ دونوں ایک ہی ہیں ان دونوں نے پہلے رائل گروپ لانچ کی پھر آپ اور فینکس لانچ کر کے اب یہ دیکھیں نا شیطانی مسکراہت وہ ان کو اپنا جو بھی پی ڈی ایف ہے جس طرح کی بھی چیز ہے وہ بتا رہے اور یہ وہی ہے کہ انہوں نے سکیم کرنا ہے حال ریڈی کر چکے ہیں اب اور کیا سکیم کریں گے پاکستانی عوام کا خون نچوڑ چکے ہیں لوٹ مار کر چکے ہیں اب اس کے بعد ایک اور کمپنی پہلے میں مشرف کے اوپر بات کروں جو کراچی کا ایک بہت بڑا بہروپیا ہے وہ ماضی میں کئی کمپنیوں میں رہا اب وہ وہ بھی لیو میں رہا جو مشرف ہے اب اس نے ایمرائل پیس کے نام سے کمپنی ہے دبائی میں بیٹھا ہوئے اور وہاں سے پاکستانی عوام کو بڑے بڑے گاڑیوں کے تصویریں بنا کر بیٹا ہے کبھی سویمنگ پول کی تصویریں بنا کر بیٹا ہے کبھی ہوتلز کی تصویریں بنا کر بیٹا ہے اور کہتا ہے کہ ایمرائل پیس کے یہ بزنس ہیں لیکن وہ بھی ایک بہت بڑا سکیمر ہے اس نے کتنا سکیم کیا کراچی کے عوام سے پوچھے ہیں کتنے لوگ اس کو بددوائیں دے رہے ہیں لیکن یہ جو شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں بہروپی نصرباز ہوتے ہیں ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہتے ہیں وقت ہمارا نظام چل دیں اب دیکھ لیں کہ جس طرح ادریس کی اور نوان چودری کی یہ تصویر آپ کے سامنے ہیں اب اس سے اور میں آپ کو کیا ثابت کر سکوں یہ ایک ثبوت یہ ہے کہ یہ لٹیرے نوزرباز یہ جب میٹنگز کرتے ہیں آپس میں جتنی بھی کمپنیز ہیں جتنے بھی سکیمرز ہیں تو یہ اسی طرح پاکستانی عوام پر حسرے ہوتے ہیں جس طرح یہ شیطانی مسکراہت آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے مو پر یعنی کہ جو ان کے انویسٹرز تھے ان کے مو پر یہ بہت بڑا تماشا ہے اب رائل گروپ آف کمپنیز کا جو مالک ہے وہ کیوں نہیں پاکستانی عوام کو پیسے دیتا اسی طرح اور فینکس کا مالک یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے کچھ وائس نوٹ میں آپ کو ضرور سناؤں گا پھر مشرف کی آپ کو بتا دی اب آتے ہیں ناظرین ماضی میں آپ لوگ میں نے تو ابھی اس سال پروگرام شروع کیے یعنی کہ دوزار اکیس سمیر پروگرام پونزی سکیم کے تحق چلنے والی کمپنیز کے اوپر شروع ہوئے اور اس کے بعد آپ جیسی دوست بھائی ہمیں انفرمیشن دیتے ہیں کہ سار یہ چیز ہے یہ چیز ہے ماضی میں ایک کمپنی تھی لیو پھر وہ کنورٹ ہوئی لرن بلٹ لیڈ کے اوپر اور انہوں نے ایک بیٹ اپ کے نام سے کوائن لانچ کیا اس میں انہوں نے بہت زیادہ انویسمنٹ دی اس کے جو مالک ہیں جن کا نام لیاقت علی خان مگرہ ہے اور اس کے ڈائریکٹر ہیں سفیان کازمی انہوں نے جب یہ کوائن لانچ کیا جب پروجیکٹ اپنے لانچ کرنے چاہے پروجیکٹ کون سے تھے ہواوں میں تھے تو اس وقت انہوں نے بڑے بڑے نیٹ پرکر سے پریزنٹیشن دی تاں کے لوگوں کو گھیرا جائے پھر یہ جو آہ لیاقت علی خان ہے جن کا بیٹ اپ کوائن ہے انہوں نے اب ایک اور آہ بائنینس کے اوپر بلوک چین کے بلوک چین کوئی ہے اس طرح انہوں نے ایک کوئی بلوک چین لیا یعنی کہ وہاں پہ بیٹ اپ کوائن تو آتا نہیں ہے لیو کوائن آتا ہے لیکن جو انہوں نے انٹرنل اپنی ایکسچینج بنائی ہوئی تھی اس پہ ان کا جو بیٹ کوائن ہے اس کا ریٹ آپ دیکھ لیں جب آپ انویسمنٹ کرتے ہیں ریٹ کیا ہوتا ہے جب آپ ویڈرال تو یہ دے رہے نہیں ہے پھر انہوں نے ایک سوفیر جو ہے وہ سوفیر بھی اس کے طرح یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایپس بنا کے دیں گے جو ایپس پاکستان میں تیس چالیس ہزار میں بنتی ہیں وہ یہ لیکن ڈائی لاکھر میں دے رہے ہیں اور جو اس کے انویسٹرز ہیں لرن بلد لیل یعنی کہ ال بی ال کے انویسٹرز ہیں ان کو یہ لوگ پیسے واپس نہیں کر رہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اور مچھلیاں پکڑ کے لائیں ان میں سے کچھ حصہ آپ کو دیں گے تاکہ آپ کی جو پیسے ہیں وہ ریکاور ہو جائیں پھر فارما ایک انہوں نے کوئی فارما ایک ویب سائب وہ ہے سوفیر ہے وہ سوفیر لوگوں کہتے ہیں جی آپ یہ لوگوں کو بیچیں اور انہوں نے پہلے کہا جی ہماری گوادر میں بہت بڑی پروپٹی ہے گوادر میں انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو اس کیم کیا پھر لنکڈ 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 آئی ٹھنک میں اگر بھول رہا نہیں ہوں لنکڈ ایک شاپنگ اپ ہے وہاں پہ لوگوں کہتے ہیں جی آپ شاپنگ کر رہے ہیں ہم آپ کو منافع دیں گے کسی کو منافع نہیں دے رہے اور جو لیاقت علی خان ہے اور جو ان کے ڈریکٹر ہیں سفیان قاظمی وہ بھی پاکستانی عوام پر ہس رہے ہیں کہ ہم نے پاکستانی عوام کو بے وکوف بنایا تو خدا رہا یہ جو کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو کہتے ہیں جی آپ صرف انویسمنٹ کریں ہم آپ کو پرافٹ دیں گے ان کا صرف ایک ہی موٹو ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو لوٹنا ہے ان کا ایک ٹارگٹ سیٹ ہوتا ہے اس ٹارگٹ پہ جب یہ پہنچتے ہیں تو یہ خود ہی اپنی جو ویب سائیڈ ہے اس کو انڈر منٹیننس کر دیتے ہیں اگر ایکسچینج ہے تو وہ ایکسچینج اس میں وہ کریش کر جاتی ہے اس طرح کے فراد کرتے ہیں تو خدا رہا ان لوگوں سے بچ کے رہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزبان طاہر نیسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ